ییشو بیماروں کو بچاتا ہے ییشو بیماروں کو بچاتا ہے ان کی بیماریوں سے یاکوب پانچ اور اس کا پندرہ بد کہتا ہے وشواس کی پرارتنا کے دوارہ روگی بچ جائے گا پربو اسے اٹھا کھڑا کرے گا یدی اس نے پاپ کیا ہو تو وہ کھڑا کیا جائے گا یدی وہ بیماری پاپ کے کارن آئی ہے تو پرمیشور اس ویکتی کو کھڑا کرے گا اور اسے بچائے گا ییشو نے کےول ہمارے پاپوں کو ہی اپنے اوپر نہیں اٹھایا بلکہ ییشو نے ہمارے روگوں کو بھی اپنے اوپر اٹھا لیا متی آٹھ حد ہے اس کے سترہ پد میں ییشو نے ہماری دربلتاؤں کو لے لیا اور ہماری بیماریوں کو اٹھا لیا اس نے کہا ہر بیماری میرے اوپر آ جائے اس نے کہا سب کی بیماری میرے شریر پر آ جائے اور میرا شریر گھائل ہو جائے اس کے شریر کو مارا گیا نوچا گیا اور پوری طرح سے گھائل کیا گیا کروس پر اس کے ہاتھوں میں کیل ٹھوکے گئے اس کے پیروں میں کیل ٹھوکے گئے اس کے سر پر کانٹوں کا مکٹ پہنا آیا گیا اس کی پسلی میں بھالا مارا گیا اور رومی سینیکوں نے اس کے پورے شریر پر کوڑے برسائے کیوں آپ کے کشٹ کو سمجھنے کے لیے آپ کی بیماری کو اٹھانے کے لیے آپ کی دربلتہ کو اٹھانے کے لیے ییشو نے کروس پر دکھ سہا اور یہ شایہ 53 اس کے پانچ پد میں بائیبل کہتے ہیں ییشو کے مار کھانے سے ہم چنگے کیے گئے ییشو کے گھاووں کے دوارہ ہم چنگے کیے گئے یدی آپ یوہنہ 20 اس کے پچیس پد کو پڑے اور وہاں آپ جی اٹھے ییشو کو دیکھتے ہیں اور جی اٹھنے کے بعد بھی اس کے شریر میں گھاووں کے نشان تھے کیوں آپ کی بیماری کو چنگا کرنے کے لیے آج بھی وہ اپنے چھے دے ہوئے ہاتھ آپ کے اوپر رکھے گا اور آپ کی بیماری کو چنگا کرے گا وہ دشت آتماوں کو نکالے گا اور وشیشگر اس کی پسلی کا وہ گھاو پریواروں میں آپ سی سمبندھوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہے کتپتی کی پستک میں بائیبل بتاتی ہے کہ پرمیشور نے آدم کی ایک پسلی کو نکال کر اس سے ہوا کو رچا اور اس لیے جیزو نے پتی پتنی کے بیچ کے سمبندھ کو چنگا کرنے کے لیے اپنی پسلی کو گھائل ہونے دیا آج رات جب آپ پکاریں گے پربو میرے پتی کے ساتھ میرا سمبندھ بیماری سے بھرا ہے کشٹ سے بھرا ہے تو ییشو آ کر اپنی پسلی کے اس گھاو کے دوارا آپ کے سمبندھ کو ٹھیک کرے گا اور آپ کے سمبندھ میں آنند ہوگا آپ کے شریر میں چنگائی ہوگی اسی سمیں پرمیشور کی سنیں اور اس سے کہیں پربو مجھے چنگا کریں پربو اسی سمیں پرمیشور کو پکاریں اس سے کہیں ییشو مجھے چنگا کریں اسی سمیں وہ آپ کو چنگا کرے گا چنگا کرنے والا پول دینکرن نہیں ہے ہم کے وال دھول اور مٹی ہیں ہم کے والا آپ کے ساتھ مل کر ییشو سے پرارت نہ کر رہے کے لیے آپ کے ہیں ییشو آپ کے پاس ہے بس ییشو کے نام کو پکاریں آپ جہاں پر بھی ہیں وہ آپ کی ساری بیماری کو چنگا کرے گا کیونکہ اس نے کروس پر آپ کے لیے دکھ اٹھایا ہے اور مرکس ایک ادھیائے اس کے چالیس سے بیالیس پدوں میں ایک کوڑھی نے ییشو کو پکار کر کہا سب لوگ مجھے دور بھگاتے ہیں مجھے اپنے ہوتوں کو ڈھاپ کر اور پکار کر لوگوں سے کہنا پڑتا ہے میرے پاس مت آؤ میں ایک کوڑی ہوں میں آشد ہوں کیا آپ اپنی بیماری کے کارن شرمندگی میں جی رہے ہیں کچھ لوگ میرے پاس پرارتھنا کے لیے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بھائی مجھے اچھ ایوی ہے وہ میرے کان میں کہتے ہیں اور وہ روتے ہیں کہتے ہیں بھائی میں یہ کسی اور کو نہیں بتا سکتا کوئی مجھے نہیں چاہتا بھائی مجھے تپے دک کا روگ ہے کوئی میرے پاس نہیں آتا شاید آپ بھی ایسی دشاہ میں ہیں لیکن آج رات ییشو آپ کو چنگا کرے گا اس کوڑی نے پکارا اور ییشو اس کے پاس گیا اور اس نے کہا ییشو یدی تو چاہے تو میں چنگا ہو سکتا ہوں اور ییشو نے اسے چھوا اس نے اسے چھوا اور اس نے کہا میں چاہتا ہوں تو شد ہو جا اور وہ ویaktی پوری طرح سے شد ہو گا 100% ٹھیک ہو گیا نئی تو اچھا مل گئی یہ ہے ییشو کا پریم یہ ہے ییشو کا پریم لیکن ایک اس کے 32 اور 33 پد میں بائیبل بتاتی ہے جب شام ہوئی تو لوگ سب پرکار کے روگیوں کو اور دشتاعتما گرست ویaktیوں کو اس کے پاس لے کر آئے پورا شہر فاتک کے پاس اکٹھا ہو گیا اور ییشو نے بہتوں کو چھتا بہت سے بیماروں کو چھنگا کیا اور اس نے بہت سے دشتاعتماوں کو بھی نکالا اب ییشو آپ سب کو چھنگا کرے گا وہ آپ سب میں سے دشتاعتماوں کو نکالے گا آپ میں سے کتنوں کو یہ وشواس ہے کہ آج رات ییشو آپ کو چھنگا کرے گا اپنے ہاتھ ییشو کو دکھائیں اور اس سے کہیں پربی ییشو مجھے آپ پر وشواس ہے ہیل می ناہاو ہیل می ناہاو Efendimiz بہت 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 سپنہ انتغیو جب پری we are going to pray for God to touch us and supply all our needs thank you Jesus tell us your name sister I am a kid my body is very short I was a kid he was very short we went to hospital and our medical care we were in hospital but I was doing this when my medical care I felt good after working at hospital I was very upset when I was in the hospital I couldn't stand سکتی تھی ایک سال میں نے ایسا گجارہ دوہزار تیرہ میں جب بھائی کی بھائی دینہ کرن کی میٹنگ آورنگ آباد میں ہوئی میں پھر پربو سے پراک نہ کر لئی پربو مجھے چنگائی دو آج میرا پورا وشوا سے آج تم مجھے چنگائی دوگے اتنے میں بھائی نے میرا نام لیا اور کہا کہ سوپربا سوپربا پربو آپ کا سپرش کر رہا ہے پربو آپ کو چنگائی دے رہا ہے سوپربا سوپربا دیو دولہ سپرش کر رہا ہے تجھے کان ایک دم بھرے ہوتا ہے تیشو چنہو تجھے مین دولہ آرو کی ملتا ہے تیشو چنہو سوپربا سوپربا اسی سمائے میرے شاریر میں ایک بجلی چمک گئی اور مجھے پربو کا سپرش میں نے محسوس کر دیا پھر میں یہ چیک کرنے لگی سچ میں پربو نے مجھے چنگائی دی میں نے سر میں ہاتھ لگایا کان کو ہاتھ لگایا میں پوری طرح سے ٹھیک ہو گئی بھائی نے کس طرح پربو نے ان کو میرا نام بطایا اور انہوں نے میرا نام لیا اسی دن سے میں آج تک بہت آشیش آج تک مجھے کچھ تکلیب نہیں جیشو کی تکھرا کھرا ہے پہا now jesu will heal all of you he will drive devils out of all of you وہ آپ سب میں سے دوشت آتماوں کو نکالے گا how many of you believe jesu will heal you tonight آپ میں سے کتنوں کو یہ وشواس ہے کہ آج رات yeshu آپ کو چنگا کرے گا show your hands to jesus اپنے ہاتھ yeshu کو دکھائیں tell him i believe you lord jesus اور اس سے کہیں پربو yeshu مجھے آپ پر وشواس ہے heal me now heal me now God bless you پرمیشور آپ کو آشش دے father پتہ whoever has raised your hand جنہوں نے بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے they have believed in you lord انہوں نے آپ میں وشواس کیا ہے پربو they have believed in you lord انہوں نے آپ میں وشواس کیا ہے پربو lord jesus remember how you suffered on the cross for them سمرن کریں کہ آپ نے کیسے ان کے لئے کروس پر دکھایا now lay your hands upon them and heal them lord اب ان پر اپنے ہاتھ رکھ کر انہیں چنگا کریں پربو heal the goiters گلے کی گانٹ کو ٹھیک کر دیں پربو heal the thyroids thyroids کو ٹھیک کر دیں پربو heal the blood diseases خون کے روگوں کو ٹھیک کر دیں heal the deficiencies in their bodies ان کے شریروں میں جو کمی ہے اسے ٹھیک کر دیں heal the allergies sab طرح کی allergy ٹھیک کر دیں پربو heal the pains dard ٹھیک کر دیں پربو heal the deformities vikritیاں ٹھیک کر دیں پربو heal the cancers cancer ٹھیک کر دیں پربو heal the skin diseases toacha کے rog ٹھیک کر دیں پربو heal the TB TB ٹھیک کر دیں پربو heal the tumours heal the liver diseases jigger کی بیماریاں ٹھیک کر دیں پربو heal the kidneys lord gurdے ٹھیک کر دیں پربو heal the organs which reproduce santaan utpan کرنے والے انگوں کو changa کر دیں پربو remove the sis lord remove the sis right now and every other growth let it come on let it come on in jesus name let everybody be healed in jesus name let your eyes see now ears hear now mouth speak now let them breathe normally let your heart be well let your spine be healed every other organ receive the life giving power of jesus now and be healed in jesus name yes lord thank you for going to thy children and healing them by your love lord thank you lord thank you lord thank you lord lord take the little children in your arms lay your hands upon them and heal them lord heal them lord heal the brain heal the brain heal the nature of the young people now let them be healed in their bodies in their souls in their minds in their spirits lord jesus heal them by your wounds lord father heal the relationship between the husband and the wife heal lord heal lord let the demons leave in jesus name and let love come between them by the power of the holy spirit lord jesus by the wound on your side heal every relationship between the husband and the wife heal them now thank you for doing it lord thank you for doing it lord just believe just believe clap your hands and praise the lord miracles are happening right now miracles are happening right now just praise the lord do what you could not do before mighty healings the lord jesus is doing by the holy spirit just give him all the glory believe 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 jesus our lord he is with you he is in you he is creating brand new organs we are grateful lord we are grateful we are grateful that everybody be free tonight thank you for delivering everybody lord everybody we give you all the glory all the glory thank you lord if you have received the lord in your heart right now call this number that's on the screen somebody will pray with you lead you into the path of righteousness or go to this website or write a letter or an email to me or come to a prayer tower which is in your city or you can see a pair of prayer towers on your own side your male sounds you can get the list of prayer towers from our website jesuscalls.org business calls edge jesuscalls.org or jesuscalls.org or jesuscalls.com if you are in the united states or jesuscalls.org come to the prayer tower if you are in u.s.a. پرمیشور آپ کو آشیش دے